تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ ایسے صلاح الدین ایوب کے جیسے لوگ پیدا کرے گا آنے والی نسلیں یہ مسجد کو تعمیر کریں گی مولانا صاحب اس وقت جو ہے آج جیسے آپ کو بتا ہے کہ پانچ اگسٹ کو جو ہے ہمارے دیش کی جو پردن منتری ہے وہ ایوب در گئے ہوئے اس طرح سے کئی مسلم سماج جو ہے ناراضگی جتا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ میں انصاف نہیں ملا اس بار ہم اس بارے میں آپ کیا کہیں یقینا ہم مسلمان اس ملک کے دو چیزوں سے بہت محبت کرتا ہے ایک تو ہمارا ملک جس سے مسلمانوں کو محبت ہے دوسری ہماری شہریت دونوں ملک کی محبت اور شہریت کی محبت میں ہمیں کوئی ہمارے اندر کمی محسوس نہیں کرتے ہیں اور کمپرمائس نہیں کرتے ہیں ملک کا جو محبت ہے وہ ہماری شہریت ہم کو یہ اجازت دیتی ہے حب الوطن جزو الایمان وطن کی محبت ایمان کا جزو ہے اور مسلمان کو سب سے بڑی چیز جو ہے اپنا ایمان عزیز ہے ایمان کے معاملے میں مسلمان کی کبھی بھی کسی بھی چیز کو لے کے کوئی کمپرمائس نہیں ملک کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ ہمارے ملک کی یہ سروش نالے ہے یہ سب سے بڑی عدالت ہے اور اس کا بھروسہ مسلمانوں کا اس ملک میں اس عدالت کے اوپر بھی پورا پورا ہے لیکن بابری مسجد کے فیصلے سے پہلے مسلمانوں کے علماء اکرام اور دانشہ ورے اکرام مسلم سماج نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم اس کو منظور کریں یقین طور پہ مسلمانوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم کیا لیکن مسجد کا فیصلہ مخالفت میں آنے کے وجہ سے تمام ہندوستان کے اور دنیا کے مسلمان مایوس ہو گئے میں مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو اس کی شریعت نے اس کو جینا سکایا ہے اس کی حیثیت بتائی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہوتا ہے اور میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ ہم نے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اللہ اپنے فیصلے پہ قادر مطلق ہے وہ اپنا فیصلہ ضرور سنائے گا عدالت کا فیصلہ آنے کے بعد ساری مشکلوں اور مسائل کے باوجود بھی ہندوستان کے مسلمان نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے عدالت کا فیصلہ ہے مسلمان کو ماننا چاہئے اور مسلمان نے اس کو تسلیم کیا لیکن افسوس اس وقت ہوا کہ اسی سپریم کورٹ نے جس فیصلہ دیا اس کو لاکر راج سبا کا میمبر جب بنایا گیا تو مسلمان اس ملک کا مسلمانوں کو افسوس ہو گیا اور وہ افسوس ایسا ہوا کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر مسائل پیدا ہو گئے اور یہ فیصلے میں بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ آ گیا ہے جس کے بنا پر سپریم کورٹ کے جج کو راج سبا کا میمبر بنایا گیا میں آپ کو ہماری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے تا خیامت تک اللہ کا گھر رہے گا ہم اگر اس کو نہیں بنا سکے کسی ٹیکنیکل وجہ سے کسی قانون کے وجہ سے تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ ایسے صلاح الدین ایوب کے جیسے لوگ پیدا کرے گا آنے والی نسلے یہ مسجد کو تعمیر کریں گی ہم اگر نہیں کر سکے اس دور میں ہمارے اس زندگی میں تو انشاءاللہ ہماری نسلے اور ایسے لوگ پیدا کرے گا کیوں اللہ اپنے گھروں کو حفاظت کرنا جانتا ہے اس لئے ہمارا یقین ہے اللہ کی ذات پہ اور مسلمانوں کو کہنا چاہوں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ذات پہ بھراسہ رکھو اور اپنے دل میں ایمان کے تین درجہ ہے طاقت ہے تو ہاتھ سے رکھو نہیں طاقت ہے تو زبان سے بولو وہ بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم آخری درجہ ہے اپنے دل میں گرا سمجھو لیکن افسوس اس بات کا ہے کل کچھ ہی دنوں کے اندر میں تلنگانہ کے اندر میں ہم نے دیکھا پھر دو مسجد سیکریٹیز میں گرا دی گئی اور میں آپ کو بولنا چاہوں گا جب بابری مسجد گری تھی اس وقت ہمارے دیش کے پردان مندی نرسی ماراؤ تھے اور آپ کیا وجہ ہے کیا بات ہے جرہ اس کے اندر میں آپ جرہ غور کیجئے کہ سو سالانہ برسی جو ہے نرسی ماراؤ کی تلنگانہ کی سرکار بنا رہی ہے کیا اس موقع پہ یہ خوشی کے ہزار میں دو مسجدوں کو کلا دم کر کے سیکریٹ کی چار سو سالانہ پرانی مسجدوں کو گرا دیا گیا ایک بیگم پیٹ کی مسجد کو گرا دیا گیا اور وہ مسلمان لیڈر جو بابری بابری چلا رہے تھے خیادت کرنے والے خائن ہو گئے اور موں میں لڈو لے کے خاموش بیٹھ گئے اس بات کا افسوس ہمیں ہے جو مسلمانوں کے نام پہ دم بھرتے ہیں پارلیمنٹ میں اور ہندوستان میں الگ الگ جا کے اور اپنے شہروں کے اندر مسجد جب کلا دم ہو جاتی ہے گر جاتی ہے تو موں میں آواز بھی نہیں ہے میں مسلمانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنی آواز کو بلند رکھے مسجدوں کے معاملے کے اندر میں اپنی آواز کو بلند رکھے اور ان لوگوں کو اپنی جگہ دکھائیے جو کپڑے بذل کے آکے مسلمانوں کے اندر بات کرتے ہیں جب وقت مسلمانوں کی حالات کا آتا ہے تو اپنی کپڑے بذل لیتے ہیں اس بات کا ہمیں افسوس ہے ہمارے نوجوانوں نے اور ہمارے جو دانشوروں نے ہمارے علماء اکرام نے مضبوط طریقے سے اپنی قوم کے ملت کے مسائل کو مضبوط طریقے سے اس کی آواز کو بلند کرنا چاہیں گا یہی اپیل میرے مسلمان اور میرے سیکلر ہندوستان کے ہندو بھائیوں سے بھی میں کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں